اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے عقیدت کے پھول اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ایک بار پھر شوان المعظم کے اس با برکت مہینے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مہینہ جاری ہے برکتوں کا مہینہ اس میں مجھ امید ہے آپ اور ہم سب مل کے سواب پہ سواب کمارے ہوں گے بہت سے جشن ہم نے منا لیے بہت سے جشن ہم نے منانا بھی ہے اور اس مہینے میں آئمہ کے جو جشن آئے اس میں مجھ امید ہے ہم نے جشنوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آگے رمضان اور وارک کی تیاریاں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایک سما ہے اور ہدایت ٹی وی پر یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کے فارمیٹ سے آپ تو واقف ہی ہوں گے لیکن جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہے آپ اپنی اقیدت کا ہزار کر سکتے ہیں ہم دو نات پڑھنا چاہیں قصیدہ منقوت پڑھنا چاہیں اور اپنے خوبصورت مولا کے اقوال پیش کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور آئیے اور جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ اپنی شاعری بھی لائیے اور دوسروں کے خوبصورت اشار وہ بھی آپ ضرور اس پروگرام میں شامل کیجئے کچھ زارش ہوتی ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے جب آپ کی ٹیلی فون لائنز کر جائیں آپ کی ٹی وی کا والیم جب زیادہ ہو اور جو انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خصوصاً یہ ٹائم آپ کے لیے بھی ہے اور جو یوکی یورپ میں ناظرین موجود ہیں آپ کا تو یہ ہے ہی ہے تو مل کے انشاءاللہ آنے والے دو گھنٹوں میں کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں ہمارے یہ جو صحیح ہے یہ جو کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے تاکہ یہ جو یہاں پر ہم کریں گے آخرت میں بھی کام آئے اور حقیقتاً دیکھئے کہ جو لوگ بھی اللہ کی اللہ سے انہوں نے لو لگائی ہے اللہ کے پیارے بندوں سے لو لگائی ہے تو ان کا اس دنیا میں بھی ایک اچھا اور عالی مقام آپ نے دیکھا ہوگا تو بس یہی ہے دنیا بھی یہی ہے اور آخرت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ہم راضی کرنے کوشش کریں گے لیجئے حمد باری تعالیٰ کے چند اشار سے ہی پروگرام کا آغاز کروں گا اور آپ تمام جو ہمارے ناظرین اس وقت دنیا کے کونے کونے میں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے دودھ پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجی الفرج اللہ جل جلالہ اللہ جلالہ تیری شان امانوالوہ اللہ جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو تیری شان امانوالوہ اللہ جلالہ اللہ جلالہ جلالہ امانوالوہ اللہ جلالہ اللہ جلالہ 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 اللہ جلالہ جلالہ اللہ اللہ جلالہ اللہ اللہ جلالہ ناظرین نات بلکہ حمد باری تعالی کے چند اشار سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور مجھے امید ہے اب کولر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جلالہ جلالہ ناظرین نات رسول مقبول حمد باری تعالی کے بعد پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور پروگرام میں جب بھی آئیں اس عقیدت اور اس محبت کے ساتھ آئیں کہ جن ہستیوں کے لیے جس بارگاہ میں آپ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہستی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام سے مطالق تو یہ روایت بھی ہے مولا امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مولا کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے مولا کی تاریخ بیان کرتا ہے مولا اس کے نام سے اور اس کے والدین کے نام سے بھی واقف ہیں تو بہت بڑی یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دیئے اس عبادت میں آپ بھی شمار ہیں اور جو لوگ خود پڑھیں گے نہیں یا صرف پروگرام دیکھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کا آپ ذکر سنیں اور آپ کو کچھ ملے نہ تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں آپ بھی سواب کے برابر کے مستحق ہیں تو نات کی بات ہوئی ہے ایک خوبصورت نات ہے بار بار آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن بہت ہی پیاری الفاظ ہیں اس میں پیش کروں گا ایک بار گزارش ہے کہ سب مل کے دودھ پاک پڑھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد میرے سینے میں یادے محمد میرے ہونٹوں پہ زکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے سینے میں یادے محمد ان کی نظر کرم کی اتا ہے ان کی نظر کرم کی اتا ہے میرے سینے میں ان کی زیاں جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل کے جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل کے دل میرا بن گیا ہے مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے سینے میں یادے محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر اتاؤں کی بارش ہر طلب پر اتاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہربان تاجدار مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے سینے میں یادے محمد مجھ کو طوفاں کی موجوں کا کیا اڈر مجھ کو طوفاں کی موجوں کا کیا اڈر وہ نکل جائیں گی رخ بدل کر وہ نکل جائیں گی رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے سینے میں یادے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج ہم لیچے ناظرین حمد باری تعالی کے بعد ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قصیدے کی باری ہے کولر بھی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علوہ السلام علیکم وعلیکم اسلام ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں سید مصطفی حسین بور رہا ہوں بلجم سے بہت شکریہ سید مصطفی بہت شکریہ اور میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہا رہا ہوں بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرج اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں زیائے آباد سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں زیائے آباد سبحان اللہ سبحان الله سبحان اللہ یا باز میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میرے الفاظ کیوں ہونا روانی کا کمال میرے دریاں سے سیکھی ہے سنائے اباز کربلا اے کہیں میسرے میں سنا سکتا ہوں کربلا اے کہیں میسرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شابیر وفاء اباز آخری ساسج توبہ کیلئے ہوتی ہے آخری ساسج توبہ کیلئے ہوتی ہے میں نے وہ ساس بھی رکھ لی ہے برائے اباز اتنی بھائیں جائے این آنکھوں میں زیائے آباز شکریہ آپ کا شکریہ اللہ صلی اللہ محمد وحال محمد بہت شکریہ سید مصطفی حسین بلجیم سے اور ماشاء اللہ تو آپ ہر پروگرام میں آتے ہیں اپنی عقیدت کا اجار کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اگلے کولر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم وحالیکم ورحمت اللہ فارق بھائے آپ کو بہت بہت مبارک بہت شکریہ خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک بسم اللہ بسم اللہ اللہ محمد وعالی محمد نماز نماز اسک میں مذگل ہوں مت چھیڑ اے وائز نماز اسک میں مجگول ہوں مت چھیڑ اے وائز تُسے زنت کی حسرت ہے میری مستاق زنت ہے نکل کر سام کی دوزخ سے خور آیا سوئے جنت وہاں جلت ہی ذلت تھی یہاں عزت ہی عزت ہے اللہ اللہ محمد وعالی محمد اس کے حیتے میں انہ دار سے ڈر لگتا ہے اس کے حیتر میں انہیں دار سے ڈر لگتا ہے جن کو خد اپ نے ہی کردار سے ڈر لگتا ہے اس کے حیتر میں انہیں دار سے ڈر لگتا ہے یہ ہسی کی کیل میں سونی پہ چلے جاتے ہیں موت کو میسہ دم مار سے ڈر لگتا ہے ان کے آسوں کبھی خالی نہیں جاتے سن کر ہر منافق کو ازادار سے ڈر لگتا ہے ہر منافق کو ازادار سے ڈر لگتا ہے جو بھی ہے حق کے مقالب سب ان لوگوں کو ہم سکن حق کے پرست آر سے دے لگتا ہے پرچہ میں حضرت آب آس سے دوری کیسی کیا تمہیں اب بھی الہمدار سے دے لگتا ہے کیا تمہیں اب بھی الہمدار سے دے لگتا ہے آق سے قائم آل محمد کا ظہور ہو اب تو ہم کو اب ظلمت سنسار سے دے لگتا ہے ہم کو اب ظلمت سنسار سے دے لگتا ہے اس کے حیطے میں انہیں دار سے دے لگتا ہے سلوات دعا محمد کیا کہنے مظفر صاحب بہت شکریہ ہر منافق کو ازادار سے ڈر لگتا ہے تو حدیع عقیدت آپ نے پیش کیا آپ کو بہت 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 ساتھ ہی ساتھ کچھ اقوال بھی ہیں میرے پاس مولا امام حسین علیہ السلام کی لیکن اس سے پہلے ہم آسط کولر بھی آ رہے اس سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام قبل میں احسن بول رہا ہوں مانوی احسن بھائی بہت شکریہ خوش آمدید جی میں ایک من بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد ہم شکل پیمبر ہے شہزاد علی اکبر شپیر کا دل بر ہے شہزاد علی اکبر ہم شکل پیمبر ہے شہزاد علی اکبر زینب کی تمنا ہے اٹھارا برس والا زینب کی تمنا ہے اٹھارا برس والا بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے شہزاد علی اکبر قامت میں علی جیسا سورت ہے محمد کی قامت میں علی جیسا سورت ہے محمد کی سورت 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 شہزاد علی اکبر شہزاد علی اکبر چلتا ہے تو سورج ہے رک جائے تو دریاں ہے چلتا ہے سورج ہے رک جائے تو دریاں ہے حمزہ کہ جعفر ہے شہزاد علی اکبر شہزاد علی اکبر تُو نے ہی اسے دی ہے خیرات چمک رنے کی تُو نے ہی اسے دی ہے خیرات چمکنے کی جو چاند فلک پر ہے شہزاد علی اکبر شبیر کا دل بر ہے شہزاد علی اکبر وَن نجم سے آنکھے ہیں وَن نُور سَرَا پا ہے وَن نَجم سے آنکھے ہیں وَن نُور سَرَا پا ہے نُورِ رُخِ حَیدَر ہے شہزاد علی اکبر سبحان اللہ شہزاد علی اکبر آخری شر بسم اللہ بسم اللہ ریحان مجھے کیا ڈر محشر کی تمازت کا ریحان مجھے کیا ڈر محشر کی تمازت کا ہر دم میرے لب پر ہے شہزاد علی اکبر ہم شکل پیمبر ہے شہزاد علی اکبر بہت شکریہ بہت شکریہ حیثن صاحب ناروی سے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اور آپ نے شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پیش کیا ہے اور ویسے بھی آپ کا جسنی ولادت بھی آنے والا ہے تو پیش کیا آپ کو بہت دو مبارک بات بہت اچھا لگا اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنی عقیدت کا احزار کریں گے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیت الكرسی بسم اللہ بہت شکریہ 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 سسٹر آپ کا بھی بہت شکریہ اور ماشاءاللہ آیت الكرسی رافع نے پیش کیے مکمل آیت الكرسی آپ نے پیش کیے جیتے رو ہر میدان میں کامیابیاں ہوں آپ کو سب کی یہی دعا ہے اگلے کولر بھی ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم جی محترم شاہ صاحب میں سید صحابر حسین مرنباز بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ پائی فروغ صاحب کیا مدد مولانی ممین مومنات کو السلام علیکم کیا مدد مولانی اسلام میں مولا شبیر کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ شبیر اگر دل میں تیرے نقصے قدم ہے کچھ خوف ہے میچر کا نامال کا غم ہے جی راز کھلا غر کے مغدر سے جہاں میں جنلک تو تیرے تبسل سے بھی کم ہے وہ مزید جہاں جہاں کے مسلم جہاں بچھرتا تھا ہائی دال خلا سے جنلک میں بھی سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا چھے اللہ سمیر محمد اللہ محمد نارا یا علی یا علی سبحان اللہ سید صابی رسیل صاحب بہت شکریہ بزرگ ہیں اور بہت ہی محبت کرتے ہیں اور ہر پروگرام میں اپنے انداز میں آتے ہیں اپنے عقیدت کا اضار کرتے ہیں بس آپ کی دعائیں چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہم سب کی دعا ہے تو کوئی اگلے کولر ہے محبت فیلال نہیں ہے تو میں اتنے جو وقت ملا ہے خوبصورت کول ہے حضرت امام حسین علیہ اسلام کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہم سب کی رہنمائی کے لیے زندگی کو عذیت سمجھتا ہوں اور مولا کے بہت سے ایسے فرامین ہے کہ جس میں ظالم کی ہمیشہ اور ظلم کی ہمیشہ مضمت کی گئی ہے اور ظلم کے آگے ڈٹنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو مولا کی پیاری صیرت کو اپنا آتے ہوئے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی ظلم دیکھیں پہلے تو الفاظ سے ادا کریں کہ یہ ظلم ظلم ہو رہا ہے اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور لوگ اپنے پہ بھی ظلم برداشت کرے جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی خاموش ہیں تو جو ظالم ہے اس کو اور فری اینڈ ملتا ہے اور وہ پھر اس سے بھڑھ کے زیادہ ظلم کرتا ہے تو ظالموں کے ساتھ زندگی کو مولا عذیر سمجھ رہے ہیں تو ہم تو ظالم کئی ظالم حکمران ہمارے تو رہنما بنے بیٹھے ہیں تو اس میں ہم اپنے گربانوں میں خود جانکے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں کہاں کھڑے ہم اگلی ایک اولر ہمارے ساتھ پھر آپ کی اقوال پیش کروں گا اسلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدد بھائی بہت شکریہ خواہر علی قاظمی صاحب شکریہ اور خوش آپ دیدے ایک پھر بسم اللہ اللہ محمد وآلی محمد بسم اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ورس الانبیاء سلام علیکم دل بھر مرتضی سلام علیکم سبھان اللہ کون ہے جس کی اندال امداد تُو نے نکی کون ہے جس کی انداد تُو نے نکی سب کی مشکل کشا سلام علیکم سبھان اللہ ورس الانبیاء سلام علیکم تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو زین میں بیردہ سلام علیکم سبحان اللہ ورس الانبیاء آپ کا منتظر ہے سارا جہو سلام کا منتظر ہے سارا جہو آپ کا منتظر ہے سارا جہو سارا اجتے کبرا سلام علیکم ورس الانبیاء لاشر بسم اللہ تیرا لہجہ ازان میں ہے آج بھی تیرا لہجہ ازان میں ہے آج بھی تیرا لہجہ ازان میں آج بھی اکبر خوش نوار سلام علیکم سلام علیکم ورس الانبیاء سلام علیکم دل بھر مرتضی سلام علیکم سلام علیکم مولا علی مدد یہ تھے ہمارے بھائی ناظرین خاور علی قازمی صاحب اور ہیرو سے بھی کول کر رہے تھے ہر پروگرام میں تقریب بناتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ محفل جاری ہے اور سب جو افراد ہیں تمام جو چھوٹا بچہ بھی آیا خوبصور تائط کرسی اس میں پڑی ہے ایک تھوڑی سے پورا پروجیکٹ جو رمضان والبارک میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پہ آپ ناتیا کمپیٹیشن بھی دیکھیں گے اس کے لئے بقاعدہ اعلان بعد میں کیا جائے گا لیکن آپ اپنے پوری تیاری رکھئے جو بھی شوق رکھتے ہیں تو اس میں آپ ضرور حصہ لیجئے گا بقاعدہ اعلان میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کہہ جائے گا ایک اور کولر ہے اسلام علیکم چلے میں معذر چاہوں گا تو مولای کا ایک اور خوبصورت فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو نہ جو دوسروں کے بارے میں فکر مند اور اپنے گناہوں سے غافل رہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے اور فلاں ایسا نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا وہ میرے جیسا کیوں نہیں بن رہا تو مولا کا بلکل سیدھا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ ہونے کا حکم دیا ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو اور اپنے گناہوں سے بلکل قافل ہو کولر ریکور ہیں پھر پر زیادہ بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ افرو بھائی کیسے مزا جائے جی الحمدللہ بہت شکریہ آپ کی دعائیں ہیں میں ایک سیتہ پرنے چاہتا ہوں بخاری صاحب بول رہے ہیں آپ امریکہ سے نہیں میں قلب عباس بول رہا ہوں بسم اللہ اللہ سلسللہ رہا he بسم اللہ ورحمت رہا خام رہا رہا سلسلہ بگیر بگیر خیر روپ دکھ ی خیر رہا رہا موسیقی 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 بہت ہی پیارا پڑھ رہے ہیں لیکن کیا یہ اچھا ہو آپ دوبارہ کال ملائیں تاکہ ہم آپ سے مکمل قصیدہ سنیں ٹیلی فن لائن میں مسئلے کی وجہ سے مجھے امید ہے ناظرین تک بھی صحیح آواز نہیں پہنچی ہوگی تو گزارش ہے کلب عباس صاحب آپ دوبارہ آئیں کل گیارہ ہے شبان کی تو کیا یہ اچھی بات ہے آپ پہلے سے تیاری کر رہا رہے ہیں ہم سب کی تو بسم اللہ کر کے ضرور آئیے گا آپ کی ٹیلی فن لائن میں کوئی مسئلہ تھا ہمیں آپ کا انتظار رہے گا آپ دوبارہ ضرور آئیں گے اگلے کالر ہے اتنی دیر ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام فاروق بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ آپ کی دعائیں ہے بھر صاحب خوش آمدیج شکریہ مشاء اللہ فاروق بھئی تمام مومنین مومنات کو شبان کی بہت بہت ممارک ہو خیر ہو بارے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلام تیوی دے اللہ پاک علماء اکرام کو ترقی تا فرمائے مشاء اللہ بہت اچھا ہے پورا ہم سلچا چلو تھوڑی سی آذری ہم بھی لگا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناتشاند شہر پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نظر کو نور لبو کو گھال دیتا ہے نظر کو نور لبو کو گھال دیتا ہے کہ ان کا ذکر دلو کو جمال دیتا ہے اس ایک نام کے صدقے جو لب پہ آتے ہی اس ایک نام کے صدقے جو لب پہ آتے ہی سیاہ رات میں تارے اچھال دیتا ہے پھر اس کے بعد کوئی تیرگی نہیں رہتی پھر اس کے بعد کوئی تیرگی نہیں رہتی بس ایک ضرورت کا جھونکہ اجال دیتا ہے زمانہ جب بھی میرے سر سے کھینجتا ہے ردہ زمانہ جب بھی میرے سر سے کھینجتا ہے ردہ وہ اپنی کملی میرے سر پہ ڈال دیتا ہے میں کیوں نہ اس کی صدا پر نمازِ عشق پڑھوں ازان شہرِ سخن میں بلال دیتا ہے کسیمِ کوسر و زمزم بس ایک چشمِ کرم کسیمِ کوسر و زمزم بس ایک چشمِ کرم خدا بھی تیرے کرم کی مثال دیتا ہے یہ موجزہ ہے محمد کے نام کا سروت جو میری فکر کو لفظوں میں ڈال دیتا ہے بہت شکریہ فاروق بھائی پاک پر پردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن پاک کو مدینہ پاک کی سیر کروائے خدا حافظ اشتہ اکبر صاحب کے بعد ایک اور قولت ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ 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 مرات مرات ہم دیکھیں گے ایک ہم یہ تو ہے جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب بادل کر کر کھڑکے گا جب بادل کر کر کھڑکے گا جب بجلی چم چم چمکے گی بجلی کے سمک ڈھونڈے کے جو لوگ تو چھپے تھے گھر میں ہم دیکھیں گے وہ ظرف کو جب لہر آئیں گے وہ ظرف کو جب لہر آئیں گے خود رات چھپے گی پردے میں رک دیکھ چند چان بھی کہہ دے گا رک دیکھ چند چان بھی کہہ دے گا کیا نور ان رک ساروں میں ہم دیکھیں گے ایک خشک شجر کے چھینے پر ایک خشک شجر کے چھینے پر سب فدق کے غازب لٹکیں گے تب پھول تب پھول کے شردہ دیکھیں گے کچھ خار بھی ہے ان گلزاروں میں ہم دیکھیں گے تب شمرو عمر کے ہاتھوں میں تب شمرو عمر کے ہاتھوں میں رسی بنوائے جائے گی کل تم نے کل تم نے حرم کو پھر آتا اب تم بھی گھر بازاروں میں ہم دیکھیں گے سلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد جیتے رو بیٹا باس حیدر زیدی منچسٹر سے آپ شامل تھے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور جو بھی بچی آتے ہیں نوجوان آتے ہیں تو ناظرین گزارش ہے کہ ان کے بہتر مستقل کے لیے ان کی ہر کامیابی کے لیے آپ ضرور دعا کریں اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ پروگرام عقیدت کے پھول میں اسلام علیکم جیوالیکم اسلام جناب شہیر شبیر زیدی بولنا جی جی بسم اللہ زیدی صاحب بہت شکریہ جناب زیدی صاحب بہت شکریہ آج میں مولان یہ ماہ شابان کی دعا ہے جس کا ترجمہ مولانا فو علی شاہ صاحب نے کیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے تو پڑھی نہیں جاتی ہے بلکل صحیح اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جو جلالت کی گہرائیوں میں نجات کی جاری ہونے والی کشتیاں ہیں جن پر سوار ہونے والا غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور ان سے آگے بڑھنے والا غرق ہوتا ہے ان سے تجاوز کرنے والا بے دین اور ان سے منرک خلاق ہونے والا ہے ان سے تمسک کرنے والا کامیاب ہے جو محفوظ جائے پناہ اور ہر مجبور و بیکس کی فریاد رس اور اس سے پناہ گجیروں کی پناہ گا اور نظوروں کے لیے نجات باعث نجات اور حفاظت کا خلال حفاظت ہے اے اللہ محمد و حال محمد رحمت کاملہ فرما اور قصیب تیب رحمت فرما جو ان کی رضا و خوشنوکی کا سبب اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب ہے اور اس کی ہمیں توفیق ادائیگی دے اپنی خدرت سے تمام جہانوں کے پروتگار اے اللہ رحمت کاملہ فرما محمد و حال محمد صاحب جو کے پاکیزہ نیک سیرت اور برگزیدہ ہیں جن کے حقوق تو نے واجد کیے اور جن کی اطاعت تو نے فرض کی اور ان کی حکومت تو نے فرض کی اے اللہ محمد و حال محمد صاحب رحمت کاملہ فرما اور میرے دل کو ان کی اطاعت سے اتباس کر اور اپنی نافرمانیوں کے ذریعے رسوا نہ کر اور مجھے ہر سنگ دس کی ہمدردی کا جذبہ عطا فرما جبکہ تو نے مجھ پر اپنے فضل سے وسط بخشی ہے اور مجھ پر اپنا عدل سہلایا ہے اور مجھے اپنے فضل کے سائے دلے جندہ رکھا ہے اور یہ تیرے نبی اور تیرے رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے ان پر اور ان کی حال پر تیری رحمت کاملہ ہو یعنی شابان جس کو تُو نے رحمت اور رضا سے گیرہ ہے جس میں رسول اللہ ان پر ان کی حال پر رحمت اور سلامتی ہے شب و روز نماز و روزہ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور وہ تیری اطاعت کی وجہ سے تیری عزت و اکرام میں مصروف رہے اے اللہ ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی شفا اور شفاعت حاصل کرنے کی توفیق دے اے اللہ ان کو میری شفاعت کندہ اور رہبر اور اہنمہ سراد دے اور مجھے ان کا پیروکار بنا دے حتیٰ کہ روجہ قیامت تیری ملاقات کروں جس کے تُو مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہ معاف کرنے والا ہو اور تُو نے میرے لئے اپنی رحمت اور رضا واجب کی ہو اور مجھے جنت جیسے مقام میں مہلِ اشراف میں کہنے کا موقع دیا ہو داخل محمد اور علی محمد کے بہت بہت شکریہ دعا ہمیں یاد رکھے گا سب لوگوں کو خدا حافظ خدا حافظ جزاک اللہ مہترم سید شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے آپ نے خوبصورت دعا پیش کی شابان اور معظم کی اور اس کا ترجمہ اور ناظرین دیکھیں کہ جو ترجمہ کا جاننا یا اپنی زبان میں اگر ہم نے یہ الفاظ سنے ہیں تو کتنا زیادہ یہ سرائیت بھی انہوں نے کی ہے اور ہم سب کا یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی دعائیں ہیں اتنی بیش بہا خزانے ہیں ہمارے دین میں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کیفیت یا اصل روح تک ہم نہیں پہنچ پاتے تو دعاوں کا ترجمہ زیدی صاحب آپ نے پیش کیا ہے امید ہے اسی طرح اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے اور ضرور آپ اس طرح پروگرام میں آتے رہیں گے کوئر کولر ہیں اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اکبتی سور جائے گی یہ فریضہ عدا کیجئے لاکھ سجدیں کی جو یہ پھر بھی بخشش نہ ہو پھائیگی یہ محمد کفر مان ہے ان کی جڑ سے وقع کیجئے مر بھی جو آئی تو مرتے نہیں ہم تو کسرت سے ڈرتے نہیں کفر ہے اگر ولائی علی ہم وہ کافر کہا کیجئے ترکی آ کر انشاء بھی زکی ایک راہب مکے الٹی جاؤ میں سوالی ہشاہ زمن مجھ کو بیٹھی اطلاع کیجئے سلام اللہ بغض هذا ہے بغض نبی یہ نجاست حساب سے بری جو علی سے ادا و ترکی دور اسی لغا کیجئے سلام اللہ زندگی کا بروہ آسانی زندگی ذکر حیدر کیا کیجئے نارے حیدر یا علی تینکی خدافیز تینکی خدافیز بہت شکریہ زہا بیٹی لیسٹر سے اور زہا کا آج کا پیغام تھم سب کے لیے کہ زندگی کا بروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے ماشاءاللہ تو لیجئے پیاری سی بچیز ہمارے ساتھ تھی ایک اور کولر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حیرت العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین ایہا کنن عبد وعیہ کنن اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا حافظ سیدہ دارین مشتبہ آپ بھی پیاری سی بچی ہماری اور سورہ فاتح آپ نے پیش کی ہے اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے ایک اور کولر اسلام علیکم اسلام علیکم جیب آپ لائیو ہیں بات کیجئے اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہت شکریہ والیکم اسلام والیکم اسلام حضرت اللہ ان کی دعا وہ قبول کرے یہ میں نے لکھا تھا ایک دفعہ آپ کے ٹی وی پہ میرا حال ہے یہ نصرہ تھا کیا چاہتے ہیں اس کے حیدر سے سبی کی دار پرکھے جائیں گے یہ تو میں نے اس پہ لکھا تھا اس کے حیدر سے سبی کی دار پرکھے جائیں گے جو منافق ہوں گے وہ سولی پہ لٹکائے جائیں گے جس دل میں ہوگی حیدر کی محبت ایمان بن کے جس دل میں ہوگی حیدر کی محبت ایمان بن کے مصطفیٰ کی چوکر پہ وہی شفاق پائیں گے لیتے رہو نام صغیقہ کچھ نہیں بننے والا لیتے رہو نام صغیقہ کچھ نہیں بننے والا جنت کی دہلیس پہ حیدر کے متوالے بلائے جائیں گے کرم ہوگا خدا کا رحمت ہوگی ساتھ ان کے کرم ہوگا خدا کا رحمت ہوگی ساتھ ان کے روز میں محشر جس دل میں عشق حیدر دیکھے جائیں گے نام ملے گا کسی کو سقیفے کا صلاح خلافت سے نام ملے گا کسی کو سقیفے کا صلاح خلافت سے من کنت و مولا کہنے والے جانے کوسر پائیں گے اس کے بعد ہے شمع حیدر امامت کی جل رہی ہے شہزاد کے دل میں شمع حیدر امامت کی جل رہی ہے شہزاد کے دل میں ازا خانہ ادل اپنا زہرہ کی دعا پائیں گے کیا کہنے شہزاد صاحب بہت شکریہ جس بھی محبت کے ساتھ آپ آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور حاضری قبول فرمائے اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ فعلال نہیں ہے اور ناظرین آدھا حصہ تقریبا مکمل ہو گیا پروگرام کا خواتین و حضرات بچے جو بھی آئیں ان کا بہت شکریہ لیکن اس وقت ہوا چارہ چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پروگرام عقیدت کے پول جاری ہے تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد